دوستو بوس ڈان اور رگڑا جیسے سپر ڈوپر ہیٹ فلموں کے نام سنتے ہی جہن میں سب سے پہلا نام ساؤڈ سپرسٹار ناغر جن اکینینی کا آتا ہے جنہوں نے اپنی بریلینٹ آکٹنگ دھماکے دار ایکشن اور دمداد آلک بازی سے درشکوں کا خوب دل جیتا ہے تب ہی تو آج یہ دیش بھر کے لوگوں کی پہلی پسند بھی کہلائے جاتے ہیں لیکن دوستو یوں تو آپ اس سپرسٹار کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں ان کا فیملی بیگراؤن ہے کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس فیملی سے نکل کر خود کی پہچان ایک سپرسٹار کے طور پر بنائی ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب باتوں کی جانکاری دینے جا رہی ہیں ان کی فیملی ہسٹری بتا کر تو اگر آپ بھی رو برو ہونا چاہتے ہیں ان کے پریوار کے اتحاس سے تو بس بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک لیکن اس سے پہلے اس ورس اٹائل ایکٹر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی ایک عالق جگہ بنا چکے سپرسٹار ناگرجو ناکنینی کو آج بچہ بچہ جانتا ہے لیکن اگر بات کی جائے ان کی فیملی ہسٹری کی تو ان کی پریوار کا اتحاس شروع ہوتا ہے ان کے پتا کنینی ناگیشور کے گھر سے جو کی ایک کرشک فیملی سے آتے ہیں ان کے پتا کنینی ناگیشور جب چھوٹے تھے تو وہ کرشی کرتے تھے پر آکٹنگ میں زبردست دلچسپی ہونے کی وجہ سے انہوں نے دس سال کی عمر میں تھیئٹر کے ذریعہ آکٹنگ کے دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا اور ایک ناٹک علاقار کے روپ میں کافی پرسدھی ہوئے ان کی اسی پرسدھی کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کی پہلی فیلم دھرم پتنی آفر کی گئی تھی جس سے یہ کافی پرسدھ ہو گئے تھے وہی فیلم کو کرنے کے بعد انہوں نے پریم نگر اور ڈونگار رام وڈو جیسی کئی فیلم میں دیکھ کر ایک مشہور ٹولی وڈ ایکٹر کے روپ میں اپنی پہچوان بنائیں اور اسی طرح پروفیشنل لائف میں سیٹل ہونے کے بعد انہوں نے فیلم پروڈیوسر انپورنہ سے سال 1949 میں شادی کی تھی اور آگے چل کئی شادی سے پانچ بچوں کے ماتا پتا بنے جن میں سے ایک اکنینی ناگرجن ہے آپ کو بتا دے کہ ناگرجن کے پتا ناگیشور جی کی 22 جنوری 2014 کو ہیدر آباد میں مرتی ہو گئی تھی وہی 28 دسمبر 2011 کو ان کے ممی چل بسی تھی ممی بپا کے بعد بات کریں ان کے بہن بھائی کے بارے میں تو وہ ناگرجن اکنینی کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کا نام ناگرجن ونکیٹ ہے جو کی پروفیشن سے فیلم پروڈیوسر کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے شیوہ اور وکرم جیسی کئی فیلموں کو نرمت کیا ہے وہی ان کے تین بہنیں ہیں جن کا نام ناگا سوشیلا، ستیوٹی، اکنینی اور سروجہ اکنینی ہیں جہاں ان کی بہن ناگا سوشیلا ایک بزنس مومن کے طور پر جانے جاتی ہیں اور لائم لائٹ میں بنی رہتی ہیں تو وہی ان کی دونوں بہنیں ستیوٹی اور سروجہ اکنینی کو لائم لائٹ میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں اب بات کرتے ہیں اس فیملی کے سٹار ناگرجن اکنینی کے بارے میں جن کا جنہم انتیس اگست 1969 کو چننائی میں ہوا تھا فلمی فیملی سے ہونے کے ناتے انہیں ایکٹنگ میں چھوٹی عمر میں ہی انٹریسٹ رہا تھا تب ہی تو انہوں نے سال 1968 میں چوائل آرٹس کے طور پر فلم فلم سودی گنڈالو میں کام کر اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جس کے بعد سال 1986 میں انہوں نے تیلگو فلم وکرم سے اپنا لیڈ ڈیبیو کیا جن کا یہ لیڈ آکٹنگ ڈیبیو سپر ہٹ رہا اس کے بعد انہوں نے کئی بڑی فلموں میں کام کیا بہی سال 1990 میں ناگرجو نے فلم شیبہ سے بولی وڈ منٹری کی اور خدا گواہ دروہی اور ایلو سی کارگل جیسے فلموں میں کام کیا وہیں ورطمان میں بھی یہ فلموں میں سکریہ ہیں اور اپنی اپکمنگ فلم برہ ماسٹر کی شوٹنگ میں بزی ہیں پروفیشنل لائف کے بعد بات کریں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو ان کا کئی ایکٹرز کے ساتھ افیر رہا جن کا پہلا افیر لکشمی دکاوتی سے رہا جن سے انہوں نے سال 1984 میں شادی کی تھی شادی کے بعد دونوں ایک بیٹے ناغا چتنیا کے ماتا پتہ بنے پر دونوں کی شادی زیادہ نہیں چل پائی اور شادی کے چھوے سال بعد دونوں الگ ہو گئے دونوں کے طلاق کی اصلی وجہ رہی ناگرجو کا ایکٹریس عملہ سے لاغ ریلیشن دونوں کے بیچ لاغ ریلیشن کی وجہ سے ان کی پہلی پتنی سے طلاق ہو گیا تھا جن سے طلاق لینے کے بعد 1992 میں انہوں نے عملہ سے شادی کر لی اور دونوں ایک بیٹے اکھی لکی نینی کے ماتا پتہ بنے پر ناگرجو نے دوبارہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک اور ایکٹریس سے افیر رکھا جسے دوسری شادی بھی ٹوٹنے کی کگار پر آ گئی تھی اور وہ ایکٹریس کو یا نئی بلکی تبو دی دونوں نے اس ساتھ میں کئی فلموں میں کام کیا اور اسی دوران دونوں ایک دوسری کے پیار میں پڑ گئے حالانکہ دس سالوں تک ریلیشنشپ میں رہنے کے باوجود دونوں کی شادی نہیں ہو سکی تھی خبروں کی مانے تو ناگرجو نے ایک ایکٹریس کو اپنے گھر کے نزدیک ایک گھر بھی دلوایا تھا لیکن وہ اپنی دوسری شادی نہیں توڑنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے تبو کے ساتھ ان کا ہی رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا اب بات کرتے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کے بڑے بیٹے ناگچے تنیا چونتی سال کے ہیں وہی ان کے چھوٹے بیٹے آکھے لیکن یعنی ستائی سال کے ہو چکے ہیں اور یہ بھی اپنے پتہ کی طرح ساؤت کے ایک سفل ایکٹرز ہیں انہوں نے لف سٹوری تڑکا اور جوش جیسی کا ہی ہٹ فلموں میں کام کیا ہیں وہی بات کرے ایڈ کی پرویسن لائف کی تو ناگچے تنیا نے سال 2017 میں ساؤت کی مشہور ایکٹریس سمنتہ روٹ پربو سے شادی رچائی تھی جو کی ایک لف میریج تھی پربیتے سمائے کے ساتھ ساتھ دونوں کے بیچ اپسی مدبید بڑھنے شروع ہو گئے تھے اور اسی طرح فائنل ڈیزیشن لیتے ہوئے دونوں نے سال 2021 میں ایک دوسرے سے طلاق لے لیا بھائی بات کر ان کے دوسرے بیٹے آکھے لیکن یعنی کی تو مسٹر مجنو آکھل اور ہیلو جویسی کا ایف فلم میں دینے والے ابھی نہیں تھا آکھے لیکن یعنی برتمان میں اپنی اپکومنگ فلم موسٹ ایلیجیبل بیچلر کی شیوٹنگ میں بیزی ہیں ساتھ ہی بات کر رہے ہیں ان کی پرویسن لائف کے بارے میں تو انہوں نے اپنی گرل فینٹ ٹریہا بھوپال سے سگائی کی تھی پر سال 2017 میں ان کی سگائی ٹوٹ گئی ہیں جس کے بعد سے یہ سنگل ہے تو دوستو آپ کو ساؤت سپسٹر ناگر جونا کنینی کی فیاملی ہسٹری کے بارے میں جوان کر کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ایکٹنگ کی دنیا سے جوڑی تحسی تمام قبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں